ان کے لب رمگی کی نتھا بڑے تھی کہ جس نے اسے صورت میں روزہ رہا یا نہیں رہا تو احتلام سے روزہ نہیں جاتا اس سے روزہ برقرار رہے گا اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا بھلکہ اٹھ کے غسل کر لینے چاہیے کپ لوگوں کو تددیل کر لینے چاہیے روزے پہ اس سے کوئی اثر نہیں ہے نا اس سے روزہ ٹوٹتا اب ایک سوال اس کے اندر جو اہم آیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے بیان کیا کہ وہ مسجد میں سوئے تو ان کو احتلام ہو گئے اسے صورت میں وہ اٹھ کر گھر پر آ گئے اور غسل وغیرہ کی یہ تو ان کے روزے کے بارے میں تو میں نے بتا دیا کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا مگر مسجد میں اس چیز کا احتیاط رکھنا چاہیے کہ اگر آدمی مسجد کے اندر سوتا ہے اور بالفرض اس کا اطلاع ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو چل کر نہیں جانا چاہیے بلکہ جس جگہ وہ بیٹھا ہے وہاں بیٹھ کر وہ پہلے تیمم کرے اور تیمم کرنے کی صورت میں پھر مسجد سے باہر نکلے ناپاکی کی حالت میں اگر چلتا وہ نکلے گا تو یہ مسجد میں ناپاکی میں چلنا قر لہٰذا ایسی صورت میں موتاکی کو بھی یہی چاہیے کہ اگر ان کو اعتقاف کی صورت میں اس طریقے کا مسئلہ پیش آتا ہے تو غسل کے لیے جب وہ مسجد سے باہر نکلیں گے تو پہلے وہاں دیوار کے سہارے تیمم کر لیں یا کسی ایسی چیز کے ذریعے تیمم کر لیں اب یہ کہ وہاں چٹائی ہے تیمم کا سامان نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ اعتقاف کی حالت میں مٹی کا ایک پیالہ یا کوئی برتن ایسا رکھیں کچھی مٹی کا کہ جس پہ کوئی پینٹ نہ ہو اور اس سے تیمم کیا جاسا ہے تو اس سے تیمم کرنے کے بعد ہی آپ باہر مسجد سے نکلیں گے اور نہ پاکی کے حالت میں مسجد میں نہیں چلیں گے تو اعتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا باقی مسجد کے احتیاط بھی میں نے ان کی بارگاہ میں عرض کر دی